اسلام علیکم تارہین ایک دفعہ آدھی رات کو تقریباً ایک بجے میرا نمبر پکار کر مجھے نیند سے جگھایا گیا اور تحقیق کے لیے مجھے دوسری جگھا لے گئے وہاں پر ایک تفتیش کار اترجمان پہلے سے موجود تھا پھر دو اور مزید تفتیش کار آگئے میز پر چائے پڑی ہوئی تھی انہوں نے بڑے خوش آمد کی پھر کیا رخانے کے متعلق کچھ پوچھا پھر گھر والوں کا پوچھا کہ آپ کو ان کا کوئی پتہ خالہ وال ہے یا نہیں میں بہت حیران ہوا کہ اتنی نرمی کیوں کر رہے ہیں پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت تحقیق کی ہے آپ کے خلاف ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملا اور امریکی قیاد میں ہمارا کوئی شایدہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو رہا کر دیں لیکن آپ یہ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کتنے پیسے چاہیے کتنے ٹیلی فون چاہیے اور یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ملا عمر اور اسامہ کی گرفتاری میں آپ کتنی مدد کر سکتے ہیں ہم ابھی سے آپ کی رہائی کا بندوبارس کرتے ہیں اس لنہیں میرے لئے گرفتاری اس رہائی سے ہزار درجہ بہتر تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سرکر سودا کافروں سے کروں میں بات دوسری طرف لے گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں گرفتار کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ تم القاعدہ کے کارکن ہوں گے اور تمہیں القاعدہ کے مالی مراجعہ اور کارکنوں کا علم ہوگا اور نائن الیون کے بارے میں تمہیں مکمل معلومات ہوں گی لیکن تم ہماری تحصیقات کے مطابق بے گناہ نکلے اور تم صرف ایک محبے وطن شہری ہو میں نے ان کے جواب میں کہا کہ آپ کے قول کے مطابق میں جب بے گناہ ہوں اور آپ نے امریکیوں اور آپ کے پاکستانی غلاموں نے مجھ پر ظلم کیا تو پھر میری رہائی کے لیے شرائط کیوں لگائی جا رہی ہیں اور بغیر کسی شرط تو کہتے کیوں مجھے رہا نہیں کیا جا رہا لیکن تستیشکار برابر مالی اور مادی لالچ دیتے رہے اور تین دن تک یہ سلسلہ جاری جہا میرے انکار پر ان کا لبو لہجہ ایک مرتبہ پھر سخت ہوا اور پھر جب روچ تشدد کا پرانہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ایک روز صبح کے وقت جب ہم کھیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ بہت سے فوجی ہمارے کھیموں میں آئے وہ دست دست قیدیوں کو زنجیروں اور بیڑیوں سے بان کر باہر لے گئے ہم آپس میں ترہ ترہ کی کیا سرائیاں اور تفسرے کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے رہا کیا جا رہا ہے اور کوئی کہہ سا تھا کہ نہیں کسی اور جگہ منتقل کیا جا رہا ہے غرض جتنے مو اتنی باتیں تھیں اس کے بعد باری باری قیدیوں کے سر داڑیاں موچیں اور بھومیں موند دی گئی اس طرح میری بھی باری آئی تو میری لیے یہ مرحلہ موت سے سخت تھا میری داڑی بھومیں اور سر کے بعد موند دیئے گئے تھے اور میں بے بس تھا مضاحمت پر مجھے زوردار تھپڑ کھانا کھرا جس سے پہلے کہ ایک ڈاکٹر کی مار بھی یاد آگئی اس نے مجھے شریف تھپڑ آنکھوں پر اس وقت مارا تھا جب میں نے اس سے درد کی شکایت کی تھی اور ڈاکٹر کے دوبارہ اس سار کا میرے جواب پر اس شیطان ڈاکٹر نے مجھے اور مارا تھا جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ امریکی فوج نے قرآن پاک کی بے حرمتی کا سلطہ قدار میں شروع کیا تھا اور یہاں کیوبا جیل میں تقریباً دس مرتبہ قرآن مجید کی انتعائی زلط عمیز بے حرمتی کی گئی پانچ مرتبہ تو خود امریکیوں نے بھی اسے تفلیم کیا اور اس پر میڈیا بھی گواہ ہے اور ایک حقیقت تھی کہ امریکی قرآن کی بے حرمتی کر کے تمہاں مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تم ہمارے غلام ہو اور تمہیں دین اور قرآن کی کوئی عزت ہے اور نہ ہی تم اس قابل ہو اور نہ ہی قابل احترام اور عزت ہیں کیوبا میں ہمیں 80% قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے دیتے تھے کیونکہ امریکیوں کو معلوم تھا کہ قرآن پاک مسلمانوں کا مذہی طریفہ ہے اور اس کی توہین سے ان کی زبردست دل ازاری ہوتی ہے اور باقی بھی اس سے تکلیف اور تھی عبداللہ خان صوبہ عربدان کے ظلہ چاندینوں کے رہنے والے ہیں اور ان کا اصل نام خیر اللہ ہے ان کو خیر اللہ خیفہ کے نام پر گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک انہار میں جب مجھ سے تفصیش کی جا رہی تھی تو مجھے الٹا لٹایا جاتا تھا اور میرے سامنے امریکی فوجی قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑاتا تھا اور ان کے ساتھ کتہ اسے موں میں لیتا تو ہم سب اللہ اکبر کی آواز لگاتے تھے ایک مرتبہ جلو ہم نے کتے کے موں میں قرآن پاک دیکھا تو سب نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کتہ دبرایا اور قرآن مجید چھوڑ کر باگ گیا اس پر فوجی نے قرآن مجید اٹھایا اور میری طرف ٹھینکا تو وہ جا کر باثروم میں لگا میں قرآن مجید کو دیکھ کر روتا تھا اور اس سے مخاطب کر کے یہ کیسا تھا اے قرآن مجید تیرا کوئی قصور نہیں تیرے ساتھ ویشی انسان بڑی زیادتی کر رہا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں اور میرے ساتھ اس لیے زیادتی ہو رہی ہے کہ میں تجھ پر عمل کر رہا ہوں اے قرآن مجید ہم دونوں ایک دوسرے کی حالت دیکھ رہے ہیں کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کا دربار میں تمہارے متعلق اور تم میرے متعلق واہی دینا کہ جابر فرعونی امریکی قوت نے ہم پر کیا ظلم اور زیادتی کی ہے ایک دن مجھے تفتیش کے لیے لے جایا گیا تو تفتیشکار نے پوچھا کہ آپ متوکل صاحب جو کہ طالبان کے دور میں وزیر فارسیہ تھے جنہیں امریکہ نے افغانستان سے گرفتات کر کے گوانٹا ناموں بے میں قید کر دیا تھا پھر بے گناہ ہونے پر رہا کر دیا آپ ان کو جانتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی ملاقات ہو میں نے اثبات میں سرحل آیا مجھے شک ہوا کہ وکیل احمد متوکل صاحب بھی پکڑے گئے ہیں میں نے پوچھا متوکل صاحب کہاں ہیں اور ان سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے تفتیشکار نے بتایا کہ وہ ہماری تحویل میں ہیں آپ چاہیں تو ہم اسے لے آئیں میں نے کہا کہ ضرور میں ان سے اتنیے ملنا چاہتا ہوں کہ معلومات لے سکوں اور ان سے طالبان بھائیوں کی حالتیں زار کے بارے میں پوچھ سکوں مگر مجھے اس عمر کا پتہ نہیں تھا کہ ہماری ملاقات سے امریکی فوج کا مقصد کیا تھا کچھ دیر بار متوکل صاحب کو لایا گیا ان کے ہاتھ میں ایرانی بسکٹ بھی تھے وضع بطور توفہ میرے لیے لائے تھے علیہ السلام کے بعد باتیں شروع ہو گئیں میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے اس لیے بسکٹ تھانا ممکن نہ تھا میں نے ان کا توفہ قبول کرتے ہوئے شکریہ دا کیا مگر یہ بسکٹ میں اپنے ساتھ بھی نہ لے جا سکتا تھا دس منٹ گفتگو کے بعد متوکل صاحب افست ہوئے اور مجھے واپس لے جایا گیا اس ملاقات سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت جلد کوانٹا ناموں میں لے جایا جاؤں گا کہ متوکل صاحب نے ایسی کوئی واضح بات نہیں کہی تھی مگر میرا گمان یہی تھا اس کے دوسرے دن مجھے پھر تفتیش والے کمرے میں لے جایا گیا یہ تندھار میں میری تفتیش کا آخری مرحلہ تھا تفتیشکار نے مجھے بتایا کہ یکم جولائی کو کوانٹا ناموں بے کے لئے آپ کی پرواز ہو گئی ہم ان قیدیوں کو کوانٹا ناموں بے بھیجتے ہیں جو مرتے دم تک وہی رہیں گے اور موض کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں کہ ان کی میریت واپس وطن لائی جائے گی یا نہیں اب یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے بتائیں گھر جانا ہے یا گوانٹا ناموں بے گھر واپسی کے لئے اس تفتیشکار نے اپنی پرانی شرط دول رہی بالفاظ دے کر مجھے کہا گیا کہ آپ کو رہائی کے بدلے امریکی جاسوس بننا ہوگا اللہ مجھے اس قام سے بچائے تفتیشکار نے سوچنے کے لئے پھر ایک دن کی محلت دی اور کہا کہ خوف سوچ سمجھ کر کل جواب دے دینا میں نے بغیر کسی تعمل کے جواب دیا کل بلانے کی ضرورت نہیں میں نے سوچ لیا کہ میں کسی قسم کی مسئلہ کے ایک کام نہیں لوں گا کیونکہ میں خود کو قصور وار نہیں سمجھتا آپ کی مرضی جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں میرا جواب سننے کے بعد مجھے واپس خیمے میں لائے گیا میں اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب مجھے کوئنٹا ناموں بے روانہ کیا جائے گا اس کی اگلے دن میری داری سر کے بار اور موچے پھر مونڈ دی گئی یکم جولائی دوہزار دو کی شام بہت زیادہ تعداد میں امریکی فوجی آئے اور ہم میں سے آٹھ افراد کو کتار میں کھڑا کر کے سروں پر کالے تھیلے چڑھا دیے گئے کانوں میں روی کھونسی گئی اور ہاتھ باندے گئے ہم آٹھ افراد کو ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں ہمارے کپڑے اتارے گئے اور ہماری برانہ فوٹوگرافی شروع ہوئی ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگائی گئی ہتھکڑیاں ایسی سخت تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں کو ہتھکت تک نہ دے سکتے تھے کچھ دیر بعد ہمیں مار مار کر اور دھکے دے کر جہاز میں سوار کرایا گیا جہاں ہم سب کو ایک مشترکہ زنجیر سے باندھ کر اس کو تعلیٰ لگا دیا گیا زنجیر کو اس قدر کس کر باندھا گیا تھا کہ کوئی بھی ساتھی ہتھکت نہ کر سکتا تھا نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بھائیں ایک نئی عذاب نے ہمیں گیر لیا جہاز نے اڑان بری ہر قیدی کے سامنے دو خوجی کھڑے ہو گئے وقت گزرنے کا ساتھ ساتھ قیدیوں کی فریاد بھی بڑھتی چلی گئی میرے ساتھ ہی بندے خیر اللہ خیر خواہ سابق گورنگ حوات کے تھے انہوں نے کئی بار ہاتھوں میں تکلیف کی شکائف تھی مگر بے سود میں بھی سخت عذیر سے دو چار تھا کمر کو اٹھتی محسوس ہو رہی تھی پاؤں میں اتنا شدید دھتا جیسے کاتے گئے ہوں شکائط اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ کسائی کو کون ڈاکٹر سمجھتا ہے کچھ دیر بعد بہت سے ساتھیوں نے تکلیف کے مارے بقاعدہ رونے شروع کر دیا جیسے ہر کوئی نزا کی حالت میں ہو ہمیں پرواز سے چار گھنٹے قبل جہاز میں باندھا گیا تھا تین گھنٹے جہاز اترنے کے بعد رکھا گیا جبکہ بیس گھنٹے کی مسافت تھی اس طرح جہاز سے کیر کھانے تک ہم نے جو وقت لیا وہ کول ملا کے تیس گھنٹے بنتا ہے ہم تیس گھنٹے زندگی کے سترین عذاب سے گزرے ہمیں توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کڑے وقت کی جزا اپنی رضا کی صورت میں ضرور عطا فرمائے گا سندھار سے گوانٹا نامو بے تک ارہ کیبی کو صرف ایک گلاس پانی اور ایک عدد سیب دیا گیا تیس گھنٹے اور ایک سیب اور ایک گلاس پانی اس کی اندازہ لگائیے کہ امریکیوں کے دلوں میں انسانیت کا کتنا احترام ہے میں نے سیب کو ہاتھ لگایا نہ پانی کو اول تو ہمارے ہاتھ بنے ہوئے تھے دوم اگر میں کچھ کھاتا پیٹا تو پشاگتی صورت میں ایک نئی عذاب سے گزرنا پڑتا ہم سب کے ہاتھ کون سوج گئے دن بارہ گھنٹے تو بالکل بے حص ہو گئے ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ہاتھ پاؤں میں چوب گئی تھی جن کو اتارتے وقت امریکیوں کو بھی دکت ہوئی دورانے سفر جہاز کچھ وقفے کے لیے ایک جگہ اترا بھی تھا مگر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سی جگہ تھی ہمیں جہاز سے ایک ایک کر کے اتارا گیا پھر ایک دوسرے کے پیشے باندھ کارگاریوں میں ٹھونسا گیا انگلش اور عربی زبانوں میں حرکت نہ کرنے کا بار بار حکم سنایا جاتا تھا کوئی حرکت کرتا تو زوردار لات اس کا مقدر بن جاتی میں نے بھی مدتدل آتے کھائیں ہمارے ہاتھ پاؤں کی سوجن ایک مہینے تک برقرار رہی جبکہ تین مہینے تک ہاتھ پاؤں ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے شل ہو چکے ہوں ہم سب کو گاڑیاں سے اتارا گیا اور چیزہ ایک لینے کے لے جایا گیا یہاں سارے قیدیوں کے ایک سرے کرائے گئے پھر ایک تفتیش کے لیے کمرے میں نے جایا گیا یہاں باری آئی تو پہلے مجھے اس کمرے میں باندھا گیا کچھ دے بعد ایک شخص آیا جو فارسی بولتا تھا اس نے پوچھا کیسے ہو میرا نام کام ہے مجھے یہاں تفتیش کے لیے معمور کیا گیا ہے میں سکھ تھکا ہوا تھا بات نہ کر سکتا تھا صرف اتنا کہا کہ میں بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر پیکھیں گے سراج بڑھتا رہا میں نے سوچا کہ پہلے گوانچہ نامو بے بیجے جانے سے ڈرتا تھا اب ڈرن کس چیز کا ہے بلکہ اب تو میں موت کو اپنی زندگی بر ترجیح دیتا ہوں ٹام جتنا اسراج کرتا اتنا ہی سکت ہوتا حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ گیا کچھ دیر بعد فوجی آئے مجھے روانہ کر دیا گیا ہم سب قیدیوں کو اس قیر کھانے میں لے جایا گیا جو آہینی کنٹینر سے بنایا گیا تھا یہاں ہاتھ پاؤں کھولے گئے ایک فوجی آیا اور قیدیوں کو پہلے سے تیار کیا گیا کھانا دیا یہاں خوشی کی بات یہ تھی کہ پانچ مہینے کے بعد پانی ملا جس سے ہم وضو کر سکیں میں نے جلدی جلدی وضو بنایا نماز پڑھی اور سو گیا کچھ دیر ہی سویا ہوا تھا کہ قیدیوں کی آواز سے جاگا جو بلاند آواز میں باتیں کر رہے تھے رات لمبی ہو گئی تھی کچھ بائیوں نے کہا کہ یہاں دھوپ نہیں نکلے گی کسی نے خیال باہر کیا کہ یہاں رات اٹھارہ گھنٹے کی ہو گئی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا میں پھر سو گیا تحجت کے لئے بھی نہ اٹھ سکا فجر کی نماز ساگھ گہری نید سوتا رہا نہ فوجیوں کی آوازیں نہ کتوں کے بھونکنے کی صبح ہوئی نماز پڑھے پھر گفشت کا سلسلہ شروع ہو گیا اچھی بات یہ تھی رویہ بگرام اور کندھار میں متین خوجیوں سے بہتر تھا نسبتاً ازادی تھی مگر یہ ازادی کفت کے اندر تھی ہر قید کھانے کی لمبائی چھے کھٹ اور انچائی ساڑھے چار کھٹ تھی جسی چادر کی ایک شیٹ قید کھانے کے درمیان میں ویڈ کی گئی تھی جو چار پائی کا کام دیتی تھی بیت الخلاق قید کھانے کے اندر ہی بنایا گیا تھا کویا نیند خوراک رفاج حجت ساری ضرورییں پوری کرنی ہوتی تھی اس جگہ کو آپ پنجرے کا نام بھی دے سکتے ہیں دو پنجروں کے مبین آہنی جالیاں تھی رفا حجت کے وقت بہت مشکل پیش آتی تھی کوشش ہماری یہ ہوتی کہ ایک دوسرے سے پردہ کر سکے ہم جس پرواز میں لائے تھے اس میں سات افغانی بائی تھے جبکہ باقی عرب تھے ان میں خیر اللہ خیر خواہ حاجی محمد سراب مولوی محمد رحیم مسلم دوست بدر الزمہ سنگین خیر اللہ اور دوسرے بھائی جن کے نام اب یاد نہیں شامل تھے ساتھی کہتے تھے کہ یہ گوانٹا نام بے نہیں عرب کا کوئی جزیرہ ہے کیونکہ آب و ہوا عرب مالک کی طرح کی ہے ہم یہ قبلے کی سمت کے اب بھی صحیح طرح سے کچھ پتا نہ چل سکا عرب بھائی امریکیوں کے ہر کولو فیل پر شک کیا کرتے تھے بعض قیدیوں کا شک تھا سپیہرے پر ممول فوجی امریکی نہیں عرب ہیں اس لئے وہ ان خوجیوں کو سامنے عربی میں بات نہیں کیا کرتے تھے تاکہ ان کے راز افشان نہ ہو جائیں کبھی کبھی ان خوجیوں کے موں سے کچھ عربی لفظ نکلتے تھے موسیقی موسیقی